ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹولز ہیں یہ مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیوں کیے گئے ہیں یہ ڈراؤنس کو کیوں کہا گیا ہے فل کیا ہے لیئر کیا ہے اور ورلڈ سپیس یہ چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیوں کیے گئے ہیں اور ان کی پیچھے لوجک کیا ہے اور یہ کس کام پہلے استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک جرنل آور بیو ویڈیو ہے ان سارے ٹولز کے بارے پھر ہم جو ہے نیکس ویڈیوز میں ہم ایک ایک ٹول کو پریکٹیکل اگزیمپلز ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم انیمیشن کی طرف جائیں گے تو لیس سٹارٹ اس ٹول بار کے بارے میں جو سب سے اپورنا بات یہ ہے کہ یہ ڈائنمک ہے ڈائنمک کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس چیز کو سیلیکٹ کریں گے جس لیئر کو سیلیکٹ کریں گے یا ٹائم لین پہ جہاں پہ ہوں گے اس مطابق یہ چینج ہوتے رہیں گے فور ایکسیمپل دیکھیں میں زیرو فریم کے اوپر ہوں اس کو میں نے آپ کو کہا تھا یہ ڈیزائننگ ہے یا اس کو ڈرائنگ موڈ کہتے ہیں جیسی آپ فریم ون پہ آتے ہیں تو دیکھیں ٹول چینج ہو گئے ہیں دیکھیں وہ یہاں پہ ڈسیبل ہو گئے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ڈیزائننگ موڈ اور ڈرائنگ موڈ میں کیا فرق ہوتا ہے اینی آو سو دیکھیں میں جیسی ون پہ فریم سے آگے جو آیا ہوں تو میرے وہ ڈرائنگ کی ٹول آئیب ہو چکے ہیں جیسی میں زیرو پہ جاتا ہوں تو وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میری کرسر کی پوزیشن چینج ہونے سے ٹائم لائن میں یہ یہاں پہ ٹول جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں اس وجہ سے اس کو ڈائنمک کا جاتا ہے فور ایکسیمپل یہاں پہ میں نے لیئر جو سلیک کی ہوئی ہے یہ ویکٹر لیئر ہے اگر یہاں پہ میں کوئی اور لیئر لے لیتا ہوں فور ایکسیمپل یہاں پہ ایمج لیئر لے لیتا ہوں اگین یہ مجھ سے پوچھے گا کہ کوئی ایمج جو ہے وہ لے آئے ہیں لیٹسے میں اپنے یہ لوگو ہی لے آتا ہوں یہ تھم نیل ڈیزائن کے یہ لے آتا ہوں تو اس کو جب میں نے ایمج کے طور پہ لے کے آئے ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جو ٹولز ہیں حالانکہ میں زیرو فریم کے اوپر ہوں یہاں پہ جو ٹولز ہیں ڈرائن کے وہ ختم ہو گئے یہاں پہ یہ کراپ کا ٹول ہے یہ دو ٹولز ہمیں یہاں پہ آئیلیبل ہیں جب میں نے ایمج لیئر سلک کی ہے یہاں پہ میں ایک اور لیئر لیتا ہوں یہاں پہ میں بون لیئر لے لیتا ہوں تو اس کا کوئی بھی نیم دے لیتا ہوں ابھی بون لیئر جب میں نے سلک کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کوئی اور طرح کے ٹولز یہاں پہ آئیلیبل پون ٹولز اویلیبل ہو گئے ہیں یہاں پہ ڈرائنگ کی ٹولز سارے غیب ہو گئے ہیں میں جب ویکٹر لیئر کو سلیک کرتا ہوں تو ڈرائنگ کی ٹولز مجھے اویلیبل ہو جاتا ہیں تو ابھی ہم نے سب سے پہلے بات یہ سیکھی کہ یہ موہو کے جتنے بھی ٹولز ہیں یہ ڈائنامک ہیں یہ جو چیز آپ سلیک کریں گے جس لیئر کو آپ سلیک کریں گے اس حساب سے چیزیں چینج ہوتی رہیں گی ٹولز کو ہم ضروری نہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے ہر ٹول کو سلیک کریں اور پھر اس کے بعد کام کریں تو ٹولز کی شورٹکٹس ہوتی ہیں تو شورٹکٹس مجھے کیسے بتا چلیں گے کس ٹول کی کون سی شورٹکٹس ہیں شورٹکٹ جاننا بہت ضروری ہے بیکنز آپ کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کوئی شورٹکٹس کے بارے میں پتا ہے تو یہاں پہ ہر ٹول کو تھوڑی دیرہ ہور کریں مطلب تھوڑی دیر اپنا میں آس ادھر جا کے رکھے ہیں تو ہر ٹول کی شورٹکٹ نظر آ جائے گی دیکھیں یہ سلیکٹ پوائنٹس جیز کی شورٹکٹ ہے دین یہ ٹرانسفارم پوائنٹس بیکنز میں نے کوئی پوائنٹ سلیکٹ ہی نہیں کیا اس وجہ سے یہ ڈیم ہوا پڑا ہے اس کی جو ہے وہ ٹی ہے ایڈ پوائنٹس اے ہے تو ہر ٹول کی جو ہے وہ یہاں پہ ایویلیبل ہے اس کی شورٹکٹ کچھ شورٹکٹس جو ہیں وہ فائل میں دیکھیں یہاں پہ یہ ایویلیبل ہیں ہر جو فائل منیو میں چیزیں آتی ہیں وہ یہاں پہ ان کی شورٹکٹس آگے لکھی ہوئی ہیں اس طرح ایڈیٹ کی لکھی ہوئی ہیں بون کی یہاں لکھی ہوئی ہیں تو ہر چیز کی شورٹکٹ اس کے سامنے یہاں پہ بھی شورٹکٹس آپ کو سمجھ آ رہے ہیں یا آپ کسی ٹول کی جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہور کریں گے تو آپ کو شورٹکٹ ایویلیبل ہو جائے گی یہاں پہ یہ جو اوپر بار نظر آ رہا ہے یہ بہت ایمپورنٹ ہے یہ اوپشن ٹول بار ہے یہ جس جون سا ٹول سیلیکٹ کریں گے اس کے مطابق یہاں پہ مزید اوپشنز ایویلیبل ہوں گے یہ اس کے فردر اوپشنز ہیں یہاں پہ ایک بات ایمپورن ہے جو چیز یہاں پہ آپ سیلیکٹ کریں گے وہی ٹول یہاں پہ بھی ایویلیبل ہوگا لیٹس ایم پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں ہو رہے ہیں. Let's say میں بھی freehand tool select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ چیز draw کرتا ہوں. Right? میں نے کچھ draw کر دیا. Right? مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہا. Because اس image کے پیچھے ہے. اس لیے کہ میں جب اوپر لے کے آنگا تو مجھے ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے tool جو ہے اس لیے کیا ہوا ہے freehand. تو یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں اس کی میں نے last time let's say یہ default setting کو change کر دیا تھا. اس tool کو smoothing بہت زیادہ کر دی تھی. یا اس کا taper charge taper hand کر دیا تھا. کہ یہ جب آپ mouse کے ساتھ کوئی line لگاتے ہیں. تو شروع میں یہ باریک line ہوتی ہے اور آخر میں باریک ہوتی ہے اور درمیان میں موٹی سی موٹی ہوتی ہے. اس کو جس طرح آپ کسی pencil لکھتے ہیں. یہ pencil سے draw کرتے ہیں تو اس طریقے سے. تو یہ اگر آپ کے پاس tablet بکر نہیں ہے تو آپ اس option کا استعمال کریں گے. وہ ہم detail میں discuss کریں گے جب ہم اس tool کو discuss کریں گے. anyhow میں بتا رہا تھا کہ let's say یہ option میں نے اس کو change کر دیا ابھی مجھے نہیں بتا کہ اس کی default value کیا تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی tools ہیں یا یہ والا tool ہے وہ default value پہ چلا جائے reset کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ reset کیسے ہوگا تو کوئی بھی آپ tool یہاں پہ select کریں. let's say text tool again میں اس کو cancel کر رہا ہوں. یہ different ہے یہاں پہ. میں اس tool کو select کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ select ہو گیا. میں یہاں پہ click کروں گا تو میرے پاس دو option آئیں گے. ایک ہے reset tool. یہ صرف اس tool کو reset کرے گا. اس کی values کو. میں نے free hand use کیا تھا. free tool use کیا تھا. ادھر click کرتا ہوں. reset tool میں جیسے reset کروں گا یہ اس tool کی default value کو reset کر دے گا. دیکھیں اس نے وہ reset کر دی اور taper star and taper end اس کو بھی disable کر دیا. یہاں پہ بھی reset کا option ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے program پورے مہو کے program سارے tools reset ہو جائیں جو کہ شروع میں آپ کو کرنا چاہئے. آپ یہاں پہ کسی tool کو select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے اور پھر reset all tools پہ click کر دیں گے. تو مہو نے ابھی کیا کیا کہ جتنے بھی tools available تھے ساروں کے ساروں کو کیا کر دیا reset کر دیا. ان کی ساری default values پہ لے گیا. تو مہو کے beginning میں جب آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ option بہت ضروری ہے. آپ نے سارے tools کو کیا کر دیا reset کر دیا. ابھی میں آپ کو journal overview دے رہا ہوں. مہو میں یہ سارے tools مطلب حصہ میں divided ہیں. یہ جو drawing کی tools ہیں جتنے بھی یہاں پہ available ہیں. ان کا مقصد چیزوں کو create کرنا ہے. کوئی shape create کرنا یا whatever. لیچسے میں ایک rectangle یا ایک circle بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایک circle بنا دیا. یہاں پہ draw کر دیا تو یہ shapes کو بنانے کے لئے استعمال ہوں گے. یہ سارے tools. اور یہ دوسری category ہے. fill والی. اس کا مقصد چیزوں کو جو بنی بنائی چیزیں ہیں جو آپ نے objects بنا لیا ہیں کسی character کی بازو بنایا آنکھیں بنایا کچھ بنایا. اس کو chain کرنے کے لئے. اس کی visual look کو chain کرنے کے لئے. یہ fill tool استعمال ہوں گے. let's say یہ میں نے draw تو کر دیا. ابھی میں نے اس کو یہاں سے select کر لیا. ابھی دیکھیں یہ جو fill ہے یہ available نہیں ہے. یا I cannot change the fill یا اس کی جو stroke width ہے میں اس کو change نہیں کر سکتا. again مجھے اس change کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ یہ select shape وال option select کروں گا. اس کے بعد اس shape کو select کروں گا. then میں یہاں پہ fill میں آکے کچھ بھی یہاں پہ click کروں گا. تب یہ change کر سکتا ہوں. میں نے بنانی چیزیں جو ہیں وہ drawing tool سے بناتے ہیں. ان کے اندر changes کرنی ہیں. visual changes تو وہ جو ہے میں یہاں سے کروں گا. again اس کو scale کرنا چھوٹا بڑا کرنا ہے تو again آپ drawing tool میں جائیں گے. اس کو چھوٹا آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں. وہ in tool سے نہیں ہوگا. یہ جو tools ہیں. fill tool یہ صرف اور صرف visual look کو chain کرنے کے لئے ہوگا. layer tool جو ہوتے ہیں. یہ آپ مختلف layers جب بناتے ہیں. ان layers پوری پوری layer کو modify کرنے کے لئے لئے. لیکن ہم جب موہو میں آگے جائیں گے ہم character وقرب بنائیں گے تو بازو. ایک بازو کو ہم دو تین حصوں میں divide کریں گے اور upper part, lower part پھر اس کے hand والا part. یہ ساری چیزیں مختلف layers پر بنائیں گے. تو ہم نے ایک ہی وقت میں پوری layer کو move کرنا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں یہ tools استعمال ہوں گے. جو اس کی پیچھے logic ہے layer tool جو استعمال ہوتے ہیں وہ چیزوں کو link کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں. کہ ایک shape کو دوسری shape کے ساتھ link کرنے کے لئے یہ layer tool استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس کی logic ہوگی. camera tool جو ہوتے ہیں یہ آپ کو کہ آپ let's say بہت بڑا آپ نے background بنا لیا تو آپ کا background کا کتنا حصہ render میں ہو کیا ہے اور اس کو animate کریں گے تو کون سا حصہ دکھے تو یہ ساری چیزیں جو view control کریں گے آپ وہ camera tool سے کریں گے اور یہ جو نیچے والا work space والا ہے tools ان سے آپ project کو عرضی طور پر ادھر ادھر کر سکتے ہیں. camera سے جو آپ camera کے ذریعے جو view کو change کریں گے وہ permanent ہوگا وہ animate بھی ہو سکتا ہے وہ render میں چیزیں تبدیل کرے گا وہ permanent change ہوگی اور جو work space کے ذریعے آپ change کریں گے وہ temporary ہوگی وہ project کے اندر change نہیں آئے گی تو ان دونوں میں یہ دونوں یہ دونوں کا کام تقریبہ نیک جیس ہے لیکن یہ فرق ہے یہ جو ہے animate بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کے render کو direct متاثر کرے گی اور یہ work space کے tool ہیں یہ temporary change لے کے آتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ drawing objects کو بنانے کے لیے film جو ہے ان کی visual change کرنے کے لیے layer چیزوں کو connect کرنے کے لیے camera جو ہے render کا view ہے اس کو control کرنے کے لیے اور work space rc view جو ہوتا ہے جو میں یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو rc طور پر تبدیل کرنے کے لیے یہ tools استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی tools ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے جب bone layer کو select کیا تو یہاں پہ bone serrade مجھے tools available ہوگئے یہ پہلے available نہیں تھے اور جب میں نے bone layer کو select کیا تو یہ مجھے visible ہو جاتے ہیں ان کا مقصد bones کے ذریعے bones کو define کرنا bones کو manipulate کرنا chain کرنا تبدیل کرنا bones کی length کدھر bones کدھر ہے یہ ساری اس کے مطابق ہیں پہلے آپ design کرتے ہیں اس کا fill وغیرہ then بناتے ہیں کہ اس کی look کیسی ہو اس کا shadow کدھر ہو وغیرہ وغیرہ then آپ bones لگاتے ہیں then ان کو آپ animیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت لمبے جو روح کام ہوتا ہے بہرحال ہم future کی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ یہ سارے tools مل کے کیسے کام کرتے ہیں اس کے علاوے کوئر tool palette ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا by default enable نہیں ہوتا وہ آپ window میں جا کے یہ جو action والا ہے یہ tool panel ہے اس میں آپ مختلف جو آپ کام کسی کو walk کروا رہے ہیں کسی کے آنکھیں blink کروا رہے ہیں تو ایک action آپ بار بار repeat کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس action کو یہاں پر define کر دیتے ہیں تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ action menu ہم کس طرح استعمال کریں گے یہ tool bar جو ہے یہ bones کے ساتھ test ہوتا ہے bone کے ساتھ ہم link کر کے کسی action کو define کر سکتے ہیں تو یہ again kind of advanced ہے تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مختلف جو tools ہمیں available ہوتے ہیں moho کے اندر ان کو مختلف حصوں میں divide کرنے کی logic کیا ہے اگر آپ photoshop لیشٹیٹر یا کوئی اور طرح کے software's استعمال کرتے رہے ہیں ان software's کی logic اور اس software کی logic completely different ہے وہاں آپ ایک ہی tool سے selection tool سے چیزوں کو select کرتے ہیں color change کرتے ہیں سب کچھ ایک جگہ سے ہو جاتا ہے لیکن یہاں بھی چیزیں different divide کی ہوئی ہیں آپ بنائیں گے اسی اور چیزوں سے ان کو visual change کرنے کے لیے کہیں اور جائیں گے ان کو again connect کرنے کے لیے کہیں اور جائیں گے تو یہ moho اسی طرح کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سارے tools جو ہیں overall logic ان کی division کی ہم نے discuss کر لی ہے تو next ویڈیو میں ہم ان سارے tools کو one by one discuss کریں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں see you in the next ویڈیو